شریر کے لیے وردان سے کم نہیں ہے بادام لیکن کتنے بادام نمشکار آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بادام سے شریر کو ایسے کیا فائدہ ہوتے ہیں جو آپ کو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو آخر کار کتنے بادام ایک دن میں لینے چاہیے کیونکہ کم ماترہ میں بادام لینے سے شریر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اگر ادھک ماترہ میں بادام لے لیے جائیں تو اس سے شریر کی انٹرنل ہیٹ بڑھ جاتی ہے جس سے آپ کو اپنے شریر کے اندر کئی طرح کی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اگر آپ بادام کھانا بزن نہیں کرتے چاہے وہ سوکھے بادام ہو یا بھیگے ہوئے بادام تو اس ویڈیو کے بعد آپ اسے ضرور کھائیں گے کیونکہ اس کے جو فائدے ہیں آپ کو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتے تو چلی آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں اکثر ہم اپنے بڑے بزرگوں سے یہی سنتے ہیں کہ ہمیں بادام کا سیون روچ کرنا چاہیے کیونکہ بادام ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھانے یا بالوں کو سوست کرنے یا سکین کو ساف کرنے کے ساتھ ساتھ شریر کے اندرونی حصوں کے لیے اتنا فائدہ مند ہے جو آپ نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کیونکہ دوستو بادام میں اوشک ویٹامین، مینرل جیسے کی ویٹامین ای، زنک، کیلشیم، میگنیشیم اور اوماغا تھری فیٹی ایسٹ بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں لیکن اس کا مکھیہ طور پر فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ بادام کو رات کو بھگو کر کھائیں گے اور صبح اٹھ کر اس کا چھلکہ اتار کر اس کی سفید گری کا سیون کریں گے کیونکہ ایسا کرنے سے بادام میں پائے جانے مالے ویٹامین اور مینرل، سکھے بادام کے مقابلے شریر کو دو گنا فائدہ پہنچاتے ہیں کیونکہ چھلکہ جو ہوتا ہے بادام کا اس میں ٹینن نام کا بدارت پائے جاتا ہے جو اس کو اوشورشت نہیں ہونے دیتا جس سے ہمارے شریر کو بادام کھانے سے اتنا فائدہ نہیں مل پاتا ہے تو اسی لئے اگر آپ بادام کا چھلکہ اتار کر کھائیں گے اس سے زیادہ فائدہ ملے گا آپ کو اور بادام کا چھلکہ تب ہی اترے گا جب آپ بادام کو اچھے سے بھیگو کر رکھیں گے جس سے آسانی سے اس کا بادام کا چھلکہ اتر جائے گا اسی لئے آپ کو ہمیشہ بھیگے ہوئے بادام ہی کھانے چاہیے کیونکہ بھیگے ہوئے بادام کھانے سے ہمارے دماغ کی آدھش تیج ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی ہماری آنکھوں کی روشنی کو بھی بڑھاتا ہے ساتھی ساتھی آپ کے دل کو بھی سوست رکھتا ہے اگر آپ کسی بھی طرح کے ہردے روک سے پریشان ہے تو آپ کو بادام کا سیون ضرور کرنا چاہیے سائنٹیفک ریسرچ کے دوران یہ مانا گیا ہے کہ بادام ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے تو اگر آپ ابھی سے بادام کا سیون شروع کر دیں گے تو آپ کو آنے والے سمیے میں بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی کوئی سمسیہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مکھیہ طور پر بادام ہمارے دل اور دماغ کے ساتھ ساتھ ہمارے شریر کے لیے بھی بہت فائدمند ہے دوستو لیکن یہاں پر آپ کو ایک بات ضرور جاننی چاہیے کہ آخر کار دن میں کتنے بادام لینے چاہیے جو ہمارے شریر کے لیے صحیح ہوں یعنی کہ اس سے کسی بھی طرح کا شریر کو کوئی نقصان نہ ہو تو چلیے یہ جان لیتے ہیں بادام کی ماترہ ہمیں کتنی لینے چاہیے بادام کی ماترہ سردی اور گرمی کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے دوستو یعنی کہ اگر آپ کسی گرم علاقہ پر رہتے ہیں یا پھر اس کمرے کا ٹیمپریچر جہاں پر آپ سوتے ہیں رہتے ہیں اس کا اگر ہائی ہوتا ہے تو آپ کو ایک دن میں عام طور پر پانچ سے زیادہ بادام نہیں لینے چاہیے کیونکہ اگر آپ پانچ سے زیادہ بادام ریگولر طور پر لیں گے تو اس سے آپ کو سکین پروبلم ہو سکتی ہے اور آپ کے شریر کی بوڈی ہیٹ پڑھ سکتی ہے لیکن اگر آپ اس کمرے میں رہتے ہیں جہاں پر ہر سمیں ایسی چلتا ہے وہاں کا کمرہ تھنڈا ہے جس سے آپ کے شریر کو اتنی زیادہ گرمی کا احساس نہیں ہوتا تو آپ بادام کی ماترت کچھ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر ہم سردی کی بات کریں تو سردی میں بادام کھانے کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی لیکن آپ کو اتنا بھی بادام نہیں کھانا ہے کہ آپ کے شریر کو اس کا ایریکشن ہو جائے آپ 20 سے 25 بادام بھی ایک سمیں پر کھا سکتے ہیں سردی کے طور پر لیکن آپ کو خاص طور پر گرمی میں دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ دن میں 5 سے زیادہ بادام نیان لیے آپ کو بادام ہمیشہ بھیگے ہوئے ہی کھانے چاہیے کیونکہ اس کا جو فائدہ ہوتا ہے شریر کو دو گناہ ماترہ میں ہوتا ہے تو آج کی جانکاری بس یہی تک تھی اگر آپ کو پسند آئے سے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو اسی طرح کی اچھی اور انفرمیشن ویڈیوز ملتی رہیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواد